اسلام علیکم دوستو گرین فورس پاکستان سے میں ہوں ڈاکٹر ایلیر قیسن راج ہے امید کرتے ہیں بلکل خیریہ سے ہوں گے آپ دو اور دوستو آج گرین فورس پاکستان کی طرف سے ایک بڑا اہم پیغام لیں کہ میں آپ کی خدمت میں حاصل ہوا ہوں اور میڈی فاہوٹ دین پیج کے تمام دوستوں کو اور جتنے بھی دوسرے پیجی گرین فورس پاکستان کا پیج ہے یا میرے دوسرے پیج سے جتنے بھی ہمارے دوست ہمیں موچ کر رہے ہیں ان کا پہلے تو میں شکریہ دا کرنا چاہوں گا دوسرا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم نے مڈی بہاہوٹ دین میں انوارمنٹ پروڈکشن سوسائٹی گرین فورس پاکستان کے زیرے تمام ایک لاکھ پودا لگانے کا آغاز کر دیا ہے جہاں پہ ہم شہر کی بیوٹیفکیشن کے لیے کام کر رہے ہیں وہاں پہ آپ لوگوں سے مجھے ہر جتنے بھی لوگ ہیں میں تمام لوگوں سے کہتا ہوں زیادہ نہیں تو مجھے کم از کم ایک سایہ دار پودے کا آتیہ سے رہو دیں اور اگر نہیں پہ آپ صدقہ دینا چاہتے ہیں تو وہ صدقے کے بھی آپ سرے راہ ایسی جگہوں پہ پودے لگائیں جہاں پہ بہت سارے پرندوں کے لیے بہت سارے انسانوں کے لیے اور تمام مروے زمین کے لیے اکسیجن کا باعث بنے گے اس کے علاوہ جو درخت ہیں یہ زمین سے پانی کی سطح کو بلند لگتے ہیں زمین میں پانی کی سطح نیچے بھی جاتی اور ایک اور اہم چیز میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ یہ درخت اور پودے اور یہ پتے جب تک گھرے رہتے ہیں یہ اللہ تعالی کی حمد و سنا بیان کرتے ہیں آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ اپنے مرہومین کے نام کا اور اپنے جتنے بھی زندہ اپنے دوستوں کے نام کا جن سے آپ بہت محبت کرتے ہیں ان کے نام کا ایک درخت لازمی لگائیں اور اگر آپ وہ لگانے کے لیے اویلیبل نہیں بہت بیزی ہیں تو گرین فورس پاکستان آپ کے لیے موجود ہے اگر آپ لوگ ہمیں جو ہے وہ پودوں کی فنڈنگ کرنا چاہیں اگر پیسوں کی فنڈنگ کرنا چاہیں تو وہ انتہائی مانداری کے ساتھ اس پاکستان آپ بنانے کا جو اہد کیا ہے انشاءاللہ ہم اسے پورا کریں گے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جتنے لوگوں نے گھر کے اندر ایسی لگائے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ ایسی جو ہے وہ کتنی ہیٹ پیدا کرتا ہے وہ ہال کے اندر جس گھر میں ایک ٹنگ کا اگر ایک ایسی لگا ہوا ہے تو آپ کو بتا ہے کہ دس ہزار بی ٹی یو یعنی بریٹش بریٹش تھرمل یونٹس جو ہیں وہ ایک ہزار دس ہزار بریٹش تھرمل یونٹس جو ہیں ایک گھنٹے کے اندر اس روم میں سے باہر نکالتا ہے اب میں آپ یہ بتاؤں کہ یہ جو بریٹش تھرمل یونٹ ہے یہ ہوتا کیا ہے یہ ایک ماچس کی تیلی کو اگر ہم آگ لگائیں اور آگ لگا کے وہ پوری جلے اس کے پورے جلنے سے جو ہیٹ پیدا ہوتی ہے اس کو ایک بی ٹی یو کہا جاتا ہے اور ایک ٹن کا ایسی دس ہزار بی ٹی یو ایک گھنٹے کے اندر پیدا کر رہا ہوتا ہے جو کہ محول کے اندر گرمی بڑھا رہا ہوتا ہے تو آپ اندازہ کیجئے کہ انڈسٹری کے اندر اور مختلف جگہوں پر جتنے بھی لوگ ایسی کے استعمال کرتے ہیں ان لوگوں نے اس ایسی کی وجہ سے پیدا ہونے والی گرمی کے تمام اس طرح سے کیا ہے کہ وہ لوگ جو باہر ہیں جو مظلور ہیں جن کے پاس ایسی نہیں ہے جو لوگ ساعدہ درختوں کے لیے جو ہے وہ جھونٹ رہے ہوتا کہ ہمیں چھاؤں ملتے ہیں اس موسم کے اندر ان لوگوں کے لیے انہوں نے کیا احتمال کیا ہے آئیے مل کر ان لوگوں کے لیے کچھ کریں اور جن لوگوں نے گھروں کے اندر ایسی لگائے خصوصا ان سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا جنہوں نے شاکس کے اندر ایسی لگوائے ہیں میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ درخت لازمی لگائیں ایک ٹن کے اسی کے لیے آپ کو کم از کم دو درخت جوان کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کی ہیٹ کا جو اثرات ہیں اس سے منیمائز کیا جا سکے آج یہ سارے مل کر پاکستان کو سر سبز و شاداب بناتے ہیں گرین فورس پاکستان نے منی پہاو دین کے اندر جو کام شروع کیا ہے مختلف پراجیکٹس ہیں جو گرینڈری کے حوالے سے ہیں جہاں پر ہم نے درخت لگانے ہیں وہاں پر شہر سے گندگی اور پوڑے کے دھیروں کو ختم کر کے وہاں پر خاص اور پولدار پودے لگانے ہیں کالیج اور سکولز جتنے ہیں وہاں پر ہم نے اس طرح کا اٹموسفیر کرنا ہے کہ ہمارے بچوں کو وہاں پر جاتے ہوئے خوشگوار احساس ہو پیچھرز کو جاتے ہوئے خوشگوار احساس ہو اس کے لیے پوسٹ گیر جو کالیج میں ڈی بھاو دین کا فرنٹ لائن جو ہے وہ ہم نے کلیئر کی ہے اور فرنٹ جو کلیئر ہم نے کی ہے وہاں پہ 432 فٹ جگہ بنتی ہے جس کو ہم نے ابھی بلکل اسٹیبلش کرنا ہے اس کا باہش کاملی ہے لیکن اب سب سے بڑا پرولم ہمیں جو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ہم نے فینسنگ لگانی ہے اور فینسنگ کے لیے ہمیں فنڈنگ کی ضرورت ہے جو لوگ مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں جو اس کالیج سے پوسٹ گیڈوٹ کالیج بھاو دین سے پڑے ہوئے ہیں میں ہم سے گزارش کروں گا یہ آپ کی مادر علمی ہے جس نے آپ کو جینا سکھا ہے جس نے آپ کو شعور دیا ہے آج اگر آپ عزت کے ساتھ کسی دپارٹمنٹ کے در بیٹھے ہوئے تو اسی مادر علمی کے بدولت ہے میں ریکوست یہ کروں گا کہ ہمیں جو 432 فٹ کی لینٹھ ہے اس کے لیے چھہ ہزار روپے کا ایک لینٹھ پڑ رہی ہے چھہ ہزار روپے کی ایک لینٹھ ہے 43 لینٹھیں ہمیں چاہیے ہیں اس کے سامنے جنگلہ لگانے کے لیے جنگلہ لگے گا تو اس کی بیک سائیڈ پہ پودے ہو گئے ادر وائز لوگ اسی طرح سے اس کے پیشے جاگے دیوار کے ساتھ پشاو کرتے رہیں گے وہاں پہ اگر پودے ہم لگاتے بھی ہیں محنت کرتے ہیں ہم ہم نے لگانا کسی بھی طرح سے ہم لوگ کریں گے ہماری آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ ہمیں کوئی جو اس کی فینسنگ ہے وہ ڈونیٹ کرنا چاہیں یا اگر آپ ہمیں پودے ڈونیٹ کرنا چاہیں کسی بھی فارم میں آپ اس پاکستان کے ساتھ دیجئے آئیے مل کے پاکستان کو سرسد و شادہ بناتے ہیں گریڈ فورس پاکستان کے ساتھ پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد گریڈ فورس پاکستان گریڈ فورس پاکستان گریڈ فورس پاکستان گریڌ گریڈ